ہلو دوستو ایکٹیو اکیڈیمی کیس اونلائن دنیا میں مارون سرما ایک بار پھر سے آپ کا ہار دک سواگت کرتا ہوں دوستو ابھی نندن کرتا ہوں آج جو سیریز ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ اتیاز کے کشنوں کی وہ سیریز ہے جو ابھی ابھی ایم ٹی ایس کے ایکجام میں ریگولر آئی وے کشنز ہیں ان کو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا یہاں سنیچے میں نے آپ کو ایس سی ایم ٹی ایس چھے ساتھ دو جار بائیس کی ڈیٹیل کے ساتھ دے رکھی ہے پہلا پرسن ہے کس پرکار کی مہا پاشان سندرچنا دھیان دینا کس پرکار کی مہا پاشان سندرچنا قبر یا اس مارک کوشٹک میں ہے میں قبر کے چاروں اور پتھر کے ٹکڑوں کو گولا کر آکرتی میں استحبت کیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو قبر ہے یا اس مارک ہے اس میں کس پرکار کی جو سندرچنا تھی اسے پتھر کے گولا کا ٹکڑوں کے بیچ استحبت کیا جاتا تھا تو اسے کیا کہا جاتا تھا ا اپشن میں ہے بیٹا مینی ہر بی میں ہے سنگورا ورت سی میں ہے سیل اکرت گفائیں او ڈی میں ہے پاشان تمبو یا ڈول مین اپشن ان میں سے چیوز کریں گے یہ کونسا آنسر ہے تو آپ کا آنسر ہوگا بی اوپشن میں ہے سنگورا ورت کیا ہوگا سنگورا ورت دیکھیں سنگورا ورت میں کیا ہوتا تھا کہ آیتہ کار یا ورتہ کار استحبت میں شموں کو پتھروں کے بیچ دفنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے کھانے پینے کی سامگری رکھی جاتی تھی جسے سنگورا ورت کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں دھیان سے دیکھے گا امپورٹنٹ پوائنٹس اس کا ہے مہا پاشان کالین سنسکرتی سے تات پری ہے اس کال سے ہے دیکھیں مہا پاشان کالین سنسکرتی سے کیا تات پری ہے کہ اس میں بیسکلی پتھروں کا اپیوگ تک کیا ہی جاتا تھا پاشان کال پتھر ہے نا جب مرتکوں کی آبادی چھتر سے دور جو مرتک وقتی ہیں ان کو جنسنگیا کے چھتر سے دور جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان سے دور قبر استانوں میں پتھروں کے بیچ دفنایا جاتا تھا دیکھیں بیسکلی ہمیں آج بھی یہی کرتے ہیں کہ آبادی چھتر سے دوری اپنے جو ہوتے ہیں داسنسکار کے یا قبرستان وغیرہ ہی آبادی سے دوری ہوتے ہیں تو اس میں بھی آبادی سے دوری دفنایا جاتا تھا لیکن پتھروں کے بیچ دفنایا جاتا تھا اس پرکار کے شکش ہمیں دکشنی بھارت کے دفنانے کی پرمپرا لوہ یک کے ساتھ آرم ہوئی دکشنی بھارت میں جو اس پرکار سے دفنانے کی پرمپرا ہے وہ کون سے یک سے پرارم ہوئی لوہ یک سے پرارم ہوئی تھی ٹھیک ہے اس مہا پاشان کالین سنسکرتی کی جانکاری ہمیں ان کی قبروں سے ملتی ہے یہ قبر ورتاکار یا چوکور ہوتی تھی یہ قبر کیسی ہوتی تھی یا تو ورتاکار ہوتی تھی یا چوکور ہوتی تھی ٹھیک ہے جسے سنگورہ ورتک کہتے تھے جسے کیا کہتے تھے بولیے سنگورہ ورتک کہتے تھے ان قبروں میں مرتکوں کی عوشکتہوں کی سامگری بھی ان کے ساتھ دفنائی جاتا تھا ان میں جو مرتکوں کی عوشکتہ کی سامگری تھی اس کو کیا پسند ہے اس کو جیسے پہنے کے لئے کپڑے کھانے کے لئے کیا وستو پسند ہے پینے کے لئے ایک بوٹر لگتی پانی کی تو اس پرکار کی جو عوشکتہ کی سامگری تھی ان کے ساتھ ہی دفنائی جاتے تھی اتفاق سے کبھی وہ آ جائے demand کرے کہ مجھے تو یہ نہیں دیا تو اس کے لئے وہ پہلے ہی وستہ کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کی important detail تھی اگلے question پہ چلتے ہیں اگلا question ہے ہمارا question number 2 ہے انام گاؤں ایک مہتب پون پراتاتوک اسطحل ہے very very important ایمان گاؤں ایک مہتب پون پراتاتوک اسطحل ہے کس ندی کے کنارے ہیں بہت ہی important ہے ایمان گاؤں کونسی ندی کے کنارے ہیں اندرائنی ندی کے کنارے الہاس ندی کے کنارے گھوڑ ندی کے کنارے یا کوکڑی ندی کے کنارے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا جو ایمان انام گاؤں ہیں وہ کونسی ندی کے کنارے ہیں تو دیکھیں اس میں ہے answer ہوگا گھوڑ ندی کے کنارے answer کیا ہوگا گھوڑ ندی کے کنارے ہیں اس کی detail پڑھا دیتے ہیں دیکھیں important point میں ایمان گاؤں انام گاؤں جو ہے وہ کہاں پر پڑھتا ہے مہاراشترہ میں پڑھتا ہے پہلے پہلے یہ بہت important کہ انام گاؤں کہاں پر پڑھتا ہے مہاراشترہ میں پڑھتا ہے کہاں پر پڑھتا ہے مہاراشترہ میں پڑھتا ہے راجے میں استعت ایک محت supports گرام پاشانیک پورا تاتویک اسطحل ہے یہ کونس کال کا ہے پاشان کال کا ہے پاشان کال جہاں پر پتھر اپیوگ میں لیے جاتے تھے یہ ہے بھیما ندی کی سائق ندی گھوڑ ندی پر ہے آپ سے جیسے جیوگرافی میں میں نے بتایا بھی ہوگا گئی ہے گھوڑ ندی کس کی سائق ندی ہے بھیما ندی کی سائق ندی ہے بھیما ندی کی سائق ندی گھوڑ ندی کے اوپر ہے اینام گاؤں ندی کے کنارے استد ہے یہاں پر گیہوں جو دلہن باجرا اور تل کے عوصے سے پرابط ہوئے ویری ویری امپورٹنٹ سارے امپورٹنٹ جو ہمارے کھادان ہیں اناج ہیں گیہوں ہم مہت ماترہ میں کھاتے ہیں جو دلہن دالیں باجرا ہنا اور تل ویری ویری امپورٹنٹ یہ ساکش ان چیزوں کے شاکش عوصے سمجھے کہاں سے ملے ان انام گاؤں سے ملے ان انام گاؤں کہاں پر ہے مہاراشترا میں ہے کون سی ندی کے کنارے گھوڑ ندی کے کنارے گھوڑ کس کی سائق ندی ہے بھیما ندی کی سائق ندی ہے دوستو کس کی سائق ندی ہے بھیما ندی کی سائق ندی نیسٹیوشن پہ چلتا ہوں دیکھئے مہا پاشانوں کو کھڑا کرنے کی پرتھا لگ بگ خالی اسثان ورش پورو ورش پہلے شروع ہوئی تھی میں اس میں پوچھائے گی کتنے ورش پورو مہا پاشانوں کو کھڑا کرنے کی جو ویوستہ ہے کم شروع ہوئی اے اوپشن میں ایک ہزار سال پہلے بی اوپشن میں پچیس سو ورش پہلے سی اوپشن میں پندرہ سو اور ڈی اوپشن میں تین ہزار تو اس کا آنسر ہوگا تین ہزار ورش پہلے مہا پاشانوں کو کھڑے کرنے کی پرتھا شروع ہوئی تھی یہ آیا تھا ایسا سی اکیس سات دو ہزار بائیس کے سیکنڈ شفٹ میں ایک جام میں آیا تھا اس کے امپورنٹ پائنٹ ہے مہا پاشانوں کو کھڑا کرنے کی پرتھا لگ بگ تین سو ورش پہلے تین ہزار ورش پہلے شروع ہی تھی بیا کتنے ورش پہلے شروع ہوئی تھی تین ہزار ورش پہلے شروع ہی تھی مہا پاشان کال کو میگا لिتھ کال بھی کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے very very important مہا پاشان کال کو کیا کہتا ہے میگا لیتھک کال بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے میگا لیتھک کال بھی کہا جاتا ہے وہ تھی ایمپورڈنٹ تت ہے کہ مہا پاشاں کال گون کشنام جانا جاتا ہے میگا لیتھک کال کے نام سے جانا جاتا ہے مہا پاشاں سنسکرتی کو پرائیدی بھارت کے اتحاس میں ادھیاتمک چرن مانا جیا ہے مہا پاشاں کال کی سنسکرتی ہے پرائیدی پہ بھارت کسے گیتے ہیں بھئی کرک ریکھا سے نیچے والا 23.5 ایکویٹر لائن جو ہے جسے ہم کینسر رو کہتے ہیں جسے ہم ہندی میں کرک ریکھا بھی کہتے ہیں اس سے نیچے والا پارٹ جو ہے پرائیدی پہ بھارت کہلاتا ہے جو بھارت کا سب سے پرائیدی پہ بھارت بھی کہلاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے پرائیدی پہ بھارت کے اتحاس کو ادھاراتمک چرن مانا جا سکتا ہے مہا پاشاں کبروں میں کئی طرح ہے کہ مرد بھانڈوں اور ویشش کر کالے اور لال رنگ کے مرد بھانڈ کی سروات ہوئی دیکھیں مرد بھانڈ کیا ہوتے ہیں مٹی کے بڑے بڑے بردن ہوتے ہیں مٹکے سے بھی بڑے بڑے آکار کے ہوتے ہیں ان میں پرموہ روپ سے کیسے کلر کے مرد بھانڈ چلے کالے اور لال کلر کے مرد بھانڈ پرموہ روپ سے ایمپورٹنٹ روپ سے یہاں پر پرابت ہوئے تھے کلیر ہو گیا اگلے کشن کی اور چلتے ہیں نیم لکھت میں سے کسے بھارت کی شبتہ یا اتحاس نیا پاشان یوگ کے روپ میں جانا جاتا ہے نیم لکھت میں سے کسے بھارت کے شبتہ یا اتحاس شبتہ یا اتحاس کا نیا پاشان یوگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اتحاس کا نیا پاشان یوگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو اس میں اپشن اے ہے مد پاشان یگ جسے کیا کہتا ہے میسو لیذک کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نو پاشان یگ جسے لیو لیولیذک بھی کہا جاتا ہے پورا پاشان یگ پیلیو لیثک بھی کہا جاتا ہے اور انو پاشان یگ جسے ایپیو پیلیولیذک کہا جاتا ہے تو یہ جو یہ option ہے ان میں سے آپ ڈیوائٹ کریں گی کونسا कییا کہا جاتا ہے نم لیخت میں سے کس بھارت کی disappoint愛 میں نیا پاشان یگ کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا بی اپشن میں ہے دوستو نو پاشانی یوگ کیا آنسر ہوگا نو پاشانی یوگ اس کا آنسر ہوگا اس کے ایمپورنٹ پائنٹ دیکھ لیتا ہے دیکھئے نیو لیتھک یوگ اردیا نو پاشانی یوگ مانو کے وکاس کی ایک عوضی تھی بھئی سارے یوگ مانو کے وکاس کی عوضی رہی ہے جیسے 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 ٹائم پیرٹ بڑھا ہے مانو نے اپنا وکاس کرنا پرارہ بھی کیا ہے جس کی شروعات مد پورو میں نو ہزار اشیو پورو کے آسپاس ہوئی تھی نو ہزار اشیو پورو کے آسپاس ہم بولتے ہیں نیو لیتھک کال کا پرارہ بہتر سے نو پاشانی یوگ کہا جاتا ہے اس کی پارمپرک روپ سے پاشانی یوگ کا انتیم حصہ مانا جاتا ہے نو پاشانی یوگ کو کیا مانا جاتا ہے پارمپرک پاشانی یوگ کا کیا ہے ہم انتیم حصہ مانتے ہیں اس کا انت بھوگولک چھتر کے آدھار پر دھاتو کے اوجاروں اور تمر یوگ جسے ہم کہتے ہیں چال کو لیتھک یا کاشی یوگ میں ہونے یا سیدھے لہو یوگ میں کے وکشت ہونے کے ساتھ ہوا جیسے ہی دھاتوں کا وکاس ہوا اسی پرکار سے اس کی ان سبھی کتھنوں کا عرض کیا ہوا جیسے ہی دھاتو کے اوجارہ یا دھاتوں کا وکاس ہوا ویسے ہی ان سبھی جو ہے پاشان یوگ کیا ہو گئی سماپتی ہو گئی تھی کس کی سماپتی ہو گئی تھی دوستو پاشان یوگ کی سماپتی ہو گئی تھی کلیر ہے اگلے کشن کی اور بھڑتے ہیں دیکھیں پرارمبک منوشی دوارہ اپیوگ میں کیے جانے والے مایکرو لیتھس خالی ستھان تھے پر جو مایکرو لیتھس تھے یہ کیا تھے خالی ستھان میں تو یہ دیکھئے ا میں ہے سکھے تھے ب میں ہے پتھر کے اوزار تھے سی میں ہے کپڑے تھے اور ڈی میں مٹی کے مایکرو لیتھس کیا تھے پرارمبک یوگ میں جو ماں دوارہ اپیوگ میں لیے گئے تھے مایکرو لیتھس وہ دوستو پتھر کے اوزار تھے very very important کیا تھے پتھر کے اوزار تھے کلیر ہے اس کے ڈیٹیل سے دیکھئے مایکرو لیتھس پتھر کے اوزار تھے اب ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک سے پانچ انچ تک ہوتی ہے یہ ایک سے پانچ انچ تک ہو سکتے ہیں یہ بلیڈ کے آکار کے ہوتے تھے بہت ہی دھاردار ہوتے تھے اور پتھروں کے بنے ہوتے تھے ہاں بلگو ٹھیک ہے انہیں چرچ یا اگٹ کھا جائے چرٹ کیا ہوتا ہے ایک پتھر کی چٹان ہوتے ہیں یہ یلو یلو کلر کی ہوتی ہے بہت ہی مجبوط quality کا ہوتا ہے بہت دھاردار بن سکتا ہے یہ جن کی لمبائی ایک سے پانچ انچ تک ہوتی تھی یہ بلیڈ کے آکار کے ہوتے تھے اپکرن واسطہ میں چھوٹے تتھا نکیلے ہوتے تھے میں نے وہ ہی بتایا کہ یہ دھاردار ہوتے تھے کوئی دھاردار کے علاوہ کوئی نکیلہ بھی بنایا جا سکتا تھا اور یہ ویبھین نے پرکار کی آکارتیوں جیسے ارد چندر آدھے چندر چاند کی جیسی آکارتی بنا دی بیچ میں ہاتھ سے پکڑنے کا جو کچھ بنا دیا جسے ہاتھ سے ہم آسانی سے پکڑ سکیں سملم تتھا تربج کے آکار میں پائے گئے ہیں ٹھیک ہے نوٹ یہ جیسے پرمگروپ سے بھیلوڑا جلے کے کوٹھاری ندی کے تٹ پر کوٹھاری ندی بھیلوڑا میں ہے ٹھیک ہے اس کے تٹ پر باغور جو سبتہ ہے اس میں بھارت کا سب سے بڑا مد پاشانے کے اسطحل ہے بھارت کا سب سے بڑا مد پاشانے کے اسطحل کیا ہے کوٹھاری ندی کی کنارے ہے باغور نامک شبتہ ہے وہاں سے یہ مد پاشانے کے اسطحلوں کے بہت سارے اس پرکار کی اوشش ہمیں پرابت ہوئے ہیں مائکرو لیٹس بہت سارے اوزاروں کے الگ الگ پرکار کے تربجاکار آیتاکار اور چندرہ کار اس پرکار کے بہت ساری ہمیں اوزار ہمیں پرابت ہوئے ہیں اگلا کیشن ہے دوستو یہ اگلا کیشن ہمارا ہے نملی خیت میں سے کون سا بھارت کا پورا تطوک مہتو کا ایک پورا پاشان اسطحل ہے تو اس میں دیکھئے ای اوپشن میں آپ کا ہے چیراند بی اوپشن میں ہے برج ہوم سی اوپشن میں ہونہ ساگی اور ڈی اوپشن میں مہرگڑ تو دیکھئے اس کا جو آنسر ہوگا آنسر ہوگا ہونہ ساگی کیا ہوگا ہونہ ساگی نملی خیت میں سے کون سا پورا تطوک مہتو کا ایک پورا پاشان کالی نسطل ہے دیکھئے یہ سارے کیا ہیں سندو خیتی شبتہ کالی نسطل ہوگئے یہ کیا ہوگیا ہمارا پورا پاشان کالی نسطل ہوگیا ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے اس میں دیکھتے ہیں ہونہ ساگی کرناٹک راجی کے یادگری جلے میں پڑتا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ بھئی آپ سے پوچھا جائے گا پورا پاشان کالی نملی ہونہ ساگی اسطل کون سے راجے میں اسطل ہے تو کون سے راجے میں اسطل ہے دوستو یادگری میں اسطل ہے کلیر ہے ایک پرارمک پورا پاشان اسطل ہے یہاں سے پورا پاشان یوں کے اسطل میں پتھر کے اوجار لال بھورے رنگ کے چیر سے بنے چیر یا چیرٹ بولتے تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لال یا بھورے پتھر پیلے رنگ کا تھوڑا تھوڑا پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے اس پتھر کے ہتھیار پائے گئے ہیں برج ہوم جمہو کسمیر کے مہرگڑ اور مہرگڑ بلوچستان شندو گھڑی شبت آگے ہیں اسطل ہے جبکہ چتران سارن بیہار میں نو پاشان کالین اسطل ہے یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا برج ہوم اور یہ مہرگڑ کون سے ہیں بلوچستان میں جو ہے شندو گھڑی شبت آگے اسطل ہیں وہیں جو چیراند ہے وہ شارن جیلا پڑتا ہے بیہار راجی کے اندر نو پاشان کالین اسطل ہے ٹھیک ہے اگلے کشن کیوں اور بڑھتے ہیں جمہو کسمیر میں پورا تاتوک مہتو کے اسطل میں نم لکھت میں سے کون سا ہے پرسند کو دھیان سے پڑھئے گا جمہو کسمیر میں پورا تاتوک اسطل میں مہتو کا اسطل نم لکھت میں سے کون سا ہے تو بہت ہی شاندار کشن ہے آپ تھوڑا سے دھیان سے دیکھئے گا ا میں ہے مسکی وٹ کل اس کا آنسر ہوگا برج ہوم ویری ویری ایمپورٹن ابھی پیچھل ایک جام میں دو تین بار آبھی چکا ہے یہ کشن اس کی ڈیٹیل سے دیکھئے کسمیر گھاٹی کے برج ہوم ہڈیوں اور پتھروں سے بنے اوپکرن کرمکانڈ پرثاؤں کرمکانڈ بھئی میت کے جو کرمکانڈ کی پرکریاں ہوتی انس کی پرثاؤں پرتی ندیت کرنے والے اوپکرن پائے گئے ہیں یہ ہے نو پاشان کال کے لوگوں کی پراغ کرتک ویوستہ اور پرتی ندیت کرتا تھا برج ہوم کے پراغ احتیاسک لوگوں نے مد ایسیا اور پشمی ایسیا کے ساتھ ساتھ سمپرک استحبت کیا برج ہوم کے جو لوگ تھے انہوں نے ویاپار کے لیے مد ایسیا اور پشمی ایسیا کے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے سمپرک استحبت کرنے کا پریاس کیا تھا اور گنگا کے میدان اور پرائی دی پہ بھارت سے سممند رکھتے ہوئے ایسا شاکشے ہمیں پراغتے ہوا ہے برج ہوم کے لوگ گنگا کے میدان میں جو لوگ رہتے تھے ان سے بھی سمپرک رکھتے تھے اور جو پرائی دی پہ بھارت کے لوگ تھے ان سے بھی یہ سمپرک رکھتے تھے تو یہ باتیں کے لیے ہو گئی ہیں دوستو بہت ہی امپورٹنٹ تتھے تھا یہ ٹھیک ہے اگلے کشن پر چلتے ہیں دھیان سے دیکھے گا موہن جوداروں کے وشال اسنانہ گار کی آکرتی کیسی تھی بہت ہی شاندر کشن ہے آج تک کسی ایکجام میں نہیں آیا تھا اب آ گیا ہے کیونکہ بیسکلی آپ سے پوچھا جاتا ہے وشال اسنانہ گار کہاں پر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے چوڑائی کتنی ہے گھرائی کتنی ہے یہی پوچھا جاتا ہے لیکن اب پوچھ لیا گیا ہے جو موہن جوداروں میں وشال اسنانہ گار ہے اس کی آکرتی کیسی ہے تو آپ سے پوچھا گیا ہے درگ ورتاکار ہے ورگاکار ہے ورتاکار ہے آئیتاکار ہے تو فٹا وٹ آنسر دے سکتے ہیں آپ لوگ یدی آپ کو آتا ہے تو آپ مجھے فٹا وٹ اس کا آنسر بتا سکتے ہیں بیسکلی اس کا آنسر ہوگا ڈی جسے کہتے ہیں آئیتاکار ٹھیک ہے رائٹ اینگل کے آکار کا جو ہے ہمارا جو یہ موہن جوداروں میں جو وشال اسنانہ گار دا گرہٹ بوت ہمیں جو پرابت گرہٹ بوت جو ہمیں پرابت ہوا ہے وہ ہے اس کی ڈیٹیل پڑھئی ہے ورہت اسنانہ گار شندو شبتہ کے اس طرح موہن جوداروں سے پرابت ہوا ہے جو ورہت اسنانہ گار دا گرہٹ بوت ہے ہنہ وہ کہاں سے پرابت ہوا ہے موہن جوداروں سے پرابت ہوا ہے اس کی آکرتی آیتاکار تھی کیسی ہے اس کی آکرتی آیتاکار ہے اس کی اتر سے دکشن نیسا میں لمبائی لبک 11.88 میٹر ہے اور پورا سے پشم کی اور چوڑائی اس کی 7.1 میٹر ہے اور اونچائی جو ہے اس کی ہے 2.43 میٹر کلیر ہے دوستو اگلے کشن کی اور بڑھتے ہیں کشن نمبر 9 ہے آپ کے سامنے سندو گھاٹی شبطہ کے نم لکھت میں سے کس اسطحل میں دا گریٹ بات وشال اسنانگار پائے دیکھو وہی بات ہے وہی کشن ریپیٹ ہو کر آرہا ہے اگلے ہی ایکجام میں ریپیٹ ہونا اس میں آکرتی پوچھی گئی اس میں اسطحان پوچھا گیا ہے بھائی کہاں پہ ہے تو بتا دیجئے دا گریٹ بات وشال اسنانگار میں نے یہی ورڈ اپیوک میں لیا تھا دا گریٹ بات کہاں پر ہے تو یہ کہاں پر ہے موہنجو داروں میں ہے کہاں پر ہے دوستو موہنجو داروں میں جیسے لو تھل کہاں پر ہے گزرات میں اسے سندو گھاڑی شبطہ کا ڈاکی آرڈ کہتے ہیں کالی بنگا کہاں پر ہے ہنمانگڑ میں اسے سندو گھاڑی شبطہ کی دین بستی یا گری بستی کہا جاتا ہے دولا ویرہ بھی کہاں پر ہے گزرات میں ہے یہاں سے سندو گھاڑی شبطہ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم پرابت ہوا تھا سنسار کا سب سے پراشن اسٹیڈیم بھی بولا جاتا ہے میترو اس پر کار آپشن آتے رہیں گے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا رہوں گا دیکھیں موہنجو داروں کا اسٹھل جس کی سابدیک ارث ہے مرتکوں کا ٹیلا موہنجو داروں کا تو سابدیک ارث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرتکوں کا ٹیلا ہوتا ہے سندو گھاڑی شبطہ ٹھیک ہے انڈس سیویلائیشن بولا جاتا ہے اسے ہیں نا سندو گھاڑی شبطہ اسٹلوں میں سے ایک ہے اس کی کھوچ ورس 1922 میں بھارتے پرادت ویباگ کے سروکشک کے نے راکھل داس بندر جی نہیں کی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے کھوچ کرتا گو تھے راکھل داس بندر جی یہ ہے اسٹل ایٹ سے بنے ہوئے پھتپات وکشت جل آپورتی جل نکاز پرنالی شوچالے ویشال اشنان انہاگار جو ویشال انہاگار ہے یہ سندو گھاڑی شبطہ کی اب تک سب سے بڑی عمارت ہے ویشال اشناناگار ویشال اشناناگار ہے یہ سندو گھاڑی شبطہ کی سب سے بڑی ساموہی کی عمارت ہے اسمارک بھونوں کے ساتھ ساتھ پرش پرش شمکون اور کارتیوی سڑکوں تتھا ویسرت نگر کیونکہ یہاں پر جو سندو گھاڑی شبطہ کے نگر تھے وہاں پر نگروں کی گلیاں آپس میں سمکون پر کارتی تھی 90 ڈگری کے کون پر کارتی تھی کلیر ہے جاتو ہے کی اس بینا پکی سائٹوں کا ویشال سہر کے کھنڈروں کو ورس 1980 میں یونیسکو میں ویش دھرور کے اسطل کے روپ میں مانتہ دی گئی تھی دیکھیں ایک تو یہ بھی کیا ہے کی کچھی ایٹوں کا بنا ہوا تھا کہ ویشال سہر تھا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہ ادھاتف ہے کہ بینا پکی ایٹوں کی ویشال سہر کے کھنڈروں کو ٹھیک ہے اسی پرکار کالی بنگا بھی بینا پکی ایٹوں کا بنا ہوا ہے کلیر ہو گیا ویش دھرور یونیسکو نے ویش دھرور سچی میں مانتہ کب دی تھی اسے 1980 میں اسے ویش دھرور سچی میں سملی تھی کیا تھا مطرو اگلے کشن کی اور چلتا ہوں میں پراشین بندرگا سوپارہ نم لکھت میں سے کس راجے میں اسٹد ہے پراشین آ فیل میہ اوپشن میں مہاراشتر میں بی میں کیرلا میں سی میں اوریشہ میں اوری میہ تمیلاڑ میں اس کا انصر ہوگا دوستو یہ مہاراشترہ میں ہے کہاں پر ہے مہاراشتہ میں ہے ٹھیک ہے دیکھئے سوپارہ ایک پراشین مندر کا سہر ہے جو مہاراشتہ میں پراشین انترپرتہ پرشمی شیما پرشتت ہے ٹھیک ہے کی رازدھانی تھی دیکھئے مہاراشتہ میں پراشین اپرنتہ پرشمی شیما کی رازدھانی ہوا کرتی تھی یہ کونسا سوپارہ پراشین کال میں بھارت کے تٹ پر میسو پوٹامیا مصر کوچین عرب اور پوری افریقہ کے ویاپار کرنے کے لیوالی سب سے بڑی بستی تھی کیا تھی سوپارہ سب سے بڑی بستی کیا تھی ان کی ویاپاری کندر کونسا تھا شوپارہ ہوا کرتا تھا اگلا کشن ہے دوستو دیکھئے ہڑپا کی ادھیکانس مہوریں خالی استان سے بنی ہوئی تھی تو دیکھئے ا اپشن میں اینٹوں سے بی میں سلکھڑی سے سی میں پیتل سے اور دی میں گرینیٹ سے تو اس کا انصر ہوگا سلکھڑی یا سلکھڑی کلیر ہے دوستو یہاں پر اس کی دیکھ لیجئے تھوڑ ڈیٹیل ہڑپا سبتہ میں وشو کی سب سے پراشین سبتہوں میں سے ایک ہے یہ دو فائنل ہے کیونکہ اس کی خوش ہوئی تھی 1921 میں خوش کرتا ہے دیارام شاہنی ٹھیک ہے جسے سندو گاڑی شبتہ کہا جاتا ہے ہڑپا شبتہ کا دیکاریک نام ہڑپا ہے جسے سندو ندی کے آسپاس ہونے کانٹ سندو گاڑی شبتہ بھی کہا جاتا ہے اسے وشو کی پہلی نگری شبتہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سہری شبتہ دی اس لئے اسے وشو کی پہلی نگری شبتہ بھی کہا جاتا ہے اس کا سمیہ لگ بگ 2524 سے 1750 شبتہ تگ مانا جاتا ہے کاربن پتی سیچو تھا کئی بار یہ جو ایکجام میں ایکجکٹ کی بات کرے تو 2350 شبور سے 1350 شبور بھی مانا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ادھیکانس اسطل سندو ندی اس کی سائق ندیوں کے مدد ملتے ہیں اس لئے اسے سندو گاڑی شبتہ کہا گیا ہے اس شبتہ کے ادھیکانس مہور سیل کھڑی سے بنی ہوئی ہیں سیل کھڑی سے بنی ہوئی ہیں 1921 میں اس کا اتخان پرارم کیا تھا دیارام سانجین جو میں اوٹری اوپر آپ کو بتا چکا ہوں اگلے کیشن کی اور چلتے ہیں دوستو کیشن نمبر ٹویل ہے ہستناپور کا لوہے کیریانون اسطل بھارت کے نمد میں سے کس ورطمان رج میں پایا جاتا ہے کہ ہستناپور جو چھتر ہے ہستناپور ورطمان میں کون سے رج میں استطل یہ پوچھا گیا ہے تو اے اوپشن میں بیہار ہے بی میں مد پردیش ہے سی میں ہریانا ہے ڈی میں اوتر پردیش ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو اوتر پردیش ہے ہستناپور ایک مہا بھارت بہت ہی شاندار استطل ہوا کرتا تھا اور یہ کہاں پہ اوتر پردیش میں ہستناپور کا لوہے کا کاریہ انوین استطل بھارتی رج میں اوتر پردیش کے میرٹ جیلے کے آسپاس کے چھترک میں ہے اس کا ایتیہاسک وطرن مہا بھارت کال سے شروع ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پویتر گنگا ندی کے کنارے استطل تھا ہرانا اس کا اوتھرن کاریے پرشید بھارت بی بی لال بی بی لال کے دوارا کیا گیا تھا ہستناپور میں جو کھدائی کی گئے تھی وہ بی بی لال کے دوارا کی گئے تھی اور انہوں نے بہت سارے تتھیں ہمیں نکال کر ہمارے شامنے رکھیں پراشین ہڑپا اس تھل لو تھل کس بھارتے راج میں اس تھل لو تھل کونسے راج میں ہے دیکھیں دوستو ایوپشن میں ہے مدی پردیش بی میں ہے گجرات سی میں ہے مہاراشت اور ڈ میں ہے راجستان کلیر ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی چی دیکھ لیجئے راچین ہڑپا اس تھل لو تھل گجرات کے احمدابہ جلے میں بھوگوان دیگے کنارہ استیت ہے بھوگوان دیگے ترپر استیت ہے دوستو یہ اس کی کھوز سرپر تھم ڈاکٹر ایس آر راو کے دوارا کی گئی تھی کس کے دوارا کی گئی تھی ڈاکٹر ایس آر راو کے دوارا کی گئی تھی لو تھل میں وشو کا سب سے پرانا گیات بندرگاہ ہمیں پرابط ہوا ہے لو تھل کو جھاجوں کی گودی کہا جاتا ہے یا ڈاکیارڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں سے چاول کے اور باجرہ اور فارس کی موہر کے ساکش ملے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھئی گھوڑے کے بھی ساکش ملے ہیں اور لو تھل ایک ایسا نگر ہے سندو گھاٹی شبتہ کا اکلوتا نگر ہے جہاں سے دوستو ایسے ساکش ملے ہیں کہ یہاں کے نگروں میں گھروں کے دروازے مکھ شڑکوں پر کھلتے تھے باقی سندو گھاٹی شبتہ میں اب تک پرابط کسی بھی نگر کے گھروں کے دروازے مکھ شڑک پر نہیں کھلتے تھے ان کے اندر گلیوں میں کھلتے تھے سندو گھاٹی شبتہ میں نم لکھت میں سے کون سا سہر اسططو میں تھا دیکھو اس میں پوچھا گیا سندو گھاٹی شبتہ نم لکھت میں سے کون سا سہر اسططو میں تھا سانچی مجیریس ہڑپا ایو دا ہاں افیشل ہڑپا آنسر کیا ہوگا ہڑپا یہی سندو گھاٹی شبتہ کا پہلا کھو جائے گیا اس طرح بھی دوستو کون سا ہے ہڑپا ہے ہڑپا ہی کھوز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا 1921 میں ہوئی تھی یہ سندو شبتہ ہڑپا سندو شبتہ کا ایک نگر ہے کاشی یوگین سندو گھاٹی شبتہ تھی 1922 میں اس کی کھوز دیارام سہانی نے کی تھی ٹھیک ہے سہر کے نامز کے کارن ہڑپا شبتہ بھی کہا جاتا ہے پیگٹ مہدے نے ہڑپا اور مہن جودڑوں کو اس پیگٹ مہدے کا پورا نام ہے اسٹورڈ پیگٹ ٹھیک ہے پیگٹ مہدے نے ہڑپا اور مہن جودڑوں کو وشترد سامراج کی دوستو جڑوہ رازدھانیاں کا ہے ہڑپا دوستو راوی ندی کے تٹ پر استیت ہے کہاں پر ہے راوی ندی کے تٹ پر ہے پاکستان میں مہمیترو یہ ٹھیک ہے بھاگوں میں پراجین اسٹھل دولا ویرا کو بھی بھاجت کیا گیا ہے کتنے بھاگوں دولا ویرا کو کتنے بھاگوں میں بھاجت کیا گیا ہے بھوتی شاندر کشن تو چار بھاگوں میں دو بھاگوں میں پانچ بھاگوں میں تین بھاگوں میں اس میں یہاں پہ لگائیں کتنے بھاگوں میں کتنے بھاگوں میں پراشین ہڑپا اس دل دولہ ویرا کو بھی باجت کیا گیا ہے پرشن پورا کر دیتا ہوں ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہوگی ہم لوگوں سے تو اے اوپشن میں چار ب میں ہے دو سی میں ہے پانچ اور ڈ میں ہے تین تو آنسور اس کا ہوگا تین بھاگوں میں باجت کیا گیا ہے دوستو دیکھئے پراشین ہڑپا اس دل دولہ ویرا گجرات کے رج کے کچھ جیلے میں اس دل دولہ ویرا کا ثابتی کرتا ہے سفید کوہ دولہ ویرا کا ثابتی کرتا ہے سفید کوہ انہہڑپا اس دل دولہ ویرا اس دل دولہ ویرا بھارت کی چالیس وی وشو دروہر سوچی میں سملت اس دل ہے دولہ ویرا اتنوں کھاریے آرین وشت دوارہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے لو تھل دولہ ویرا چلو آگے دیکھتے ہیں شندو خاتی شبطہ کے نملکت میں سے کس اس دل پر ایک بندرگاہ پایا گیا ہے دیکھئے بندرگاہ تو پرمکھ روپ سے دو ہی ہوئے ہیں ایک لو تھل اور ایک شتکودہ تو اس کا آنسر تو پہلے اوفیشنلی میں آپ کو کئی بر کلاس میں کروا چکا ہوں لو تھل ہے لیکن اپشن کیا تھا اس میں مہن جودروں بھی تھا دولہ ویرا بھی تھا اور کالی بنگا بھی تھا تو ایک لو تھل تھا اور ایک ستھ کوتدہ تھا یہ دونوں ہی سندو گھاٹی شبطہ کے مہتپون بندرگاہ رہے ہیں میتروں ٹھیک ہے لو تھل سندو گھاٹی شبطہ کی سب سے بڑی دکشنی اسطلوں میں سے ایک تھا گجرات کے راجے میں اس تھی چھتر میں لو تھل میں دنیا کا سب سے پرانا گیاد بندرگاہ تھا جو سہر کے سندھ کے ہڑپا سہروں اور سوراشت پرائیدیب کے بیچ ویاپار کے مارک اور شابرمتی ندی کے پراجین مارک سے جوڑتا تھا یہ ہڑپا کونسی ندی کے کنارے ہیں یہ بھی کنفرم ہے لگ بک شابرمتی ٹھیک ہے سوری دھولا ویرا بھوگوہ ندی کے کنارے لیکن یہ شابرمتی ندی اور ان چھتروں کو جوڑتا تھا اور لو تھل اپنا بھوگوہ ندی کے کنارے ہیں لو تھل کونسا دیم ندی کے کنارے بتایا تھا میں نے لو تھل یہ بھوگوہ ندی کے کنارے تھا نا بھائی کونسی دی کے کنارے تھا بھوگوہ ندی کے کنارے تھا ہڑپا شابرمتی کہ نم لکھت اسطلوں میں سے کونسا اسطل پاکستان میں اسطل نہیں ہے کوٹر جی چہنڑو سورتور گئی بالا کوٹ تو بتائیے ان میں سے کونسا اسطل نہیں ہے تو اس کا انصر ہوگا سورتو گئی پاکستان میں اسطل نہیں ہے باقی سارے پاکستان میں ہیں دوستو کلیر ہو گیا باقی سارے کہاں پر ہے دوستو پاکستان میں ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ہڑپا اسطل لگ بک 2520 پورو سے دکشنی دکشنی ACI کے پشمی بھاگ میں فیلی ہوئی تھی جو ورطمان میں پاکستان پشمی بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے 1920 میں بھارتے پراتتی وفاق دوارہ کیے گئے سندو گھاٹی کے اتھکرن سے پرابتے اوشیشوں سے ہڑپا تھا موہن جودلو جیسے پراجین اسطلوں کی کھوج ہوئی دیکھئے 1921 میں پہلی کھوج ہوئی تھی ہڑپا نامک اسطل پر دیارام سانی نہیں کی تھی جاتا ہے کہ کورجی بالا گوڑ چہنروں نامک ہڑپا اسطل پاکستان میں جبکی سورتو گئی افغانستان میں سورتو گئی کہاں پر افغانستان میں کلیر ہو گیا اگلے کیشن کی اور بڑھتے ہیں دوستوں ہڑپا سبتہ کا نیو لکھت میں سے کون سا اسطل افغانستان میں اسطل تو آئی آنسر ہوگا میں نے ابھی بتایا تھا کیونکہ یہ سارے تو الگ الگ جگہ پر سورتو گئی اس کا آنسر ہوگا کیا انصر ہوگا افغانستان میں اسطل دیکھ لیجئے ہڑپا شبتہ کالین پرادت سورتو گئی اور منڈی گاک دونوں ہی افغانستان میں سورتو گئی کہاں پہ افغانستان میں سورتو گئی اتری افغانستان کے کوکشا اور آمو دریہ ندی کے سنگم پر استعت ہے کوکشا اور آمو دریہ ندی کے سنگم پر ہے سورت ارگئی استعت ہے بالاکورٹ بلوچستان پاکستان کالی بنگا ہنوانگڑ بھارت راستان میں گھگر دیکھیں کنا رہے کالی بنگا اور ناگشور کچھ گجرات میں استعت ہے ناگشور کہاں پر ہے کچھ گجرات میں استعت ہے دیکھیں یہ یہ تو ہو گیا اپنا پاکستان میں یہ بھارت میں ہو گیا ہنوانگڑ میں اور یہ کچھ گجرات میں ہو گیا اور یہ افغانستان میں ہو گیا دوستو سوڑ در گئی کہاں بھی ہو گیا افغانستان میں ہو گیا ہے نمیلکت میں سے کونسا سہر ہڑپا سبتہ سے سممندد ہے کونسا سہر ہڑپا سبتہ سے سممندد ہے کوشل لنبنی ہمپی اور دھولا ویرا ارے یار سیمپل سی بات ہے ہمپی تو کرناٹک کی رازدھانی کرناٹک میں پرانا ایک ریاست یا زراج ہوا کرتا تھا لنبنی کوشل یہ جین اور بہت دھرم سے سممندد ہیں ٹھیک ہے تو دھولا ویرا اس کا آنسر ہوگا کیا ہوگا دھولا ویرا چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں دے گئے وکلپوں میں دھولا ویرا ہڑپا شبتہ سے سممندد ہے کلیر ہو گیا دوستو یہ دکشنی ایسیا کی سب سے انوٹی اور اچھی طرح سے سنگرکشت سہری بستیوں میں سے ایک تھا اس کی کوچ 1968 میں پرادہ تو جگپتی جوسی نے کی تھی کس نے کی تھی جگپتی جوسی کے دوارہ کی گئے تھی حالی میں یونیسکو نے اسے گجرات کے دھولا ویرا سہر کو بھارت کے چالیس ویوشو دھرور اسطل کے روپ میں گوشت کیا ہے چالیس ویوشو دھرور اسطل کے روپ میں اسے گوشت کر دیا ہے دھولا ویرا کو ٹھیک ہے دیکھیں ٹونٹی والا ٹونٹی نمبر پر کسی نے ہڑپا شبتہ کے لوگوں کو ورطمان راجستان والے چھتروں میں کونسی دھاتو ملتی ہے ہڑپا شبتہ کے لوگوں کو ورطمان راجستان والے چھتر سے کونسی دھاتو ملتی ملی تھی دیکھو لوہا الومینیوم تامبہ کیلسیوم دیکھیں تو یہ انصر ہے تو یہ ہڑپا شبتہ کے لوگوں کو ورطمان دیکھو اس کا انصر ہوگا تامبہ کیونکہ لوہے سے تو یہ پریچیت تھے نہیں ٹھیک ہے کیلسیوم دھاتو نہیں ہے تو ایلومینیوم ہاں دھرادل پہ سب سے زیادہ ایلومینیوم پائی جاتے لیکن نہیں تھا ان کے پاس تو یہ تھا اگلے کیونکہ راجستان کی اراؤلی پہاڑیوں میں بسا کھیتڑی ہزاروں سال سے تامبہ اور اتخارن کے چھتر کے لئے پرشید رہائے سندو گھاٹی شبتہ پچیسے شبتہ میں جب تامر پاشاڑ یوک کی شروعات ہوئی تب یہاں تامبہ نکلتا تھا سندو گھاٹی شبتہ کے لوگ کاسے اور تامبے اور چاندی سونے سے پریچت تھے لیکن لوہی کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے تو اسی پرکار کی سیریز دوستو میں آگے اور بھی لے کی آنے والوں کنٹینو آپ کو سیریز ملتی رہی تب تک کے لئے ایکٹیو ایکٹیو پھر آپ بنے رہی ہے جائے ہند جائے بھارت